مصر کی ایرانی کلیوپیٹرا کی موت ہوئی تھی لیکن کچھ اور لوگوں کا کہنا ہے کہ ہار کے بعد آگستس نے کلیوپیٹرا کی ہتھیا کر دی 2010 میں ایک جرمن تحاس کارکسٹوف شیفر نے سبھی دعووں کو خارج کرتے ہوئے ایک تھیوری دی جس کے مطابق کلیوپیٹرا کو زہر دیا گیا جسے پینے سے ان کی موت ہوئی تھی اس نتیجے پر پہنچنے کے لیے انہوں نے کئی پراجین پستکوں کا حوالہ دیا ہے شیفر کا کہنا ہے کہ اگر سامپ کسی کو کاٹتا ہے تو اس کی موت تڑپ تڑپ کر ہوتی ہے ایک دم سے نہیں کیونکہ اس کے زہر سے پہلے شریر کے کچھ حصے اپاہج ہوتے ہیں اور پھر آنکھوں کی روشنی چلی جاتی ہے اس کے بعد شریر کے دوسرے حصوں پر سامپ کے زہر کا اثر ہوتا ہے کلیوپیٹرا اپنی خوبصورتی اور رومانیت کے لیے مشہور تھی جس پر ویلیم شیکسپیر جیسے ساہیت تکار بھی فدا تھے 1919 میں آج ہی کی دن مشہور بہت تک ویجیانک وکرم سارا بھائی کا جنب ہوا تھا سارا بھائی کا پورا نام وکرم امبالال سارا بھائی تھا انہیں انترکش کارکرم کا جنک مانا جاتا ہے 1947 میں احمداباد میں وکرم سارا بھائی نے بہت تک انوسندھان پریوک شالہ کی ستھاپنا کی بھارتی انترکش انوسندھان سنگٹن اسرو کی ستھاپنا کا شریبی وکرم سارا بھائی کو جاتا ہے انہوں نے بھارت کو انترکش انوسندھان کے شیطر کو اچائیوں پر پہنچایا اور انتر راشتری مانچ چطر پر دیش کی اپستیتی درج کرانے میں یکدان دیا انہیں 1966 میں پدم بھوشن اور 1972 میں مرونو پراند پدم بھوشن سمبان سے نواز آ گیا 1985 میں آج ایک دن جاپان ایرلائنس کا بوئنگ ویمان درگٹنا گرست ہو گیا تھا اس حاصلے میں سیکڑوں لوگوں کی موت ہو گئی تھی رازدانیوں ٹوکیو سو ستر میل دور اسو ٹاکا پروس سے ویمان جا ٹکرایا تھا ویمان میں چالک دل کے پندرہ سدستیوں سہید 509 یا تری سوار تھے ان میں سے زیادہ تر لوگ ٹوکیو سے اساہ کا چھٹیاں منانے چاہ رہے تھے پڑان بھرنے کے دس منٹ بعد ہی ویمان کے پائلٹ نے ایئر ٹریفک کنٹرول کو بتایا کہ ویمان کا پچھلے دروازہ شتی گرست ہو گیا ہے اور وہ ٹوکیو لوٹکار امرجنسی لینڈنگ کر رہے ہیں لیکن کچھ ہی منٹ بعد انہوں نے دوبارہ سوچت کیا کہ ویمان پر ان کا نیانترن ختم ہو چکا ہے 12 اگست یعنی کہ آج کا دن انترراشتری یووہ دیوست کے روپ میں منائی آ جاتا ہے انترراشتری یووہ دیوست منانے کا عدیش ہے کہ سرکار یوواؤں کے مددوں اور ان کی باتوں پر غور کرے 1985 میں سنیوکت راشتر سنگ نے 12 اگست کو انترراشتری یووہ دیوست خوشت کیا 2000 میں پہلی بار انترراشتری یووہ دیوست کے آیوجن کی شروعات کی گئی